بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سناؤلہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اوفیشل ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دنیا کے ساتھ خطرناک ترین قید خانوں کے بارے میں نمبر ساتھ کارنڈیرو سزا جنوبی امریکہ میں برازیل میں کارنڈیرو قید کی سزا دنیا میں سب سے پرتشدد اور محلک جیل ہے انیس سو بیانوے اسوی میں ایک پرتشدد جیل کا قتل عام اس وقت ہوا جب ایک سو دو قیدیوں کو گولی مار کر حلا کر دیا گیا تھا جیل بیانک صحت کی پریشانیوں کے لیے جانا جاتا ہے جیل کے ہلت ونگ میں پانچ میں سے قیدی کو اچ آئی وی سے تشخیص کیا گیا ہے اگرچہ باہر کی دنیا بزاعت خود ایک خطرناک جگہ ہے لیکن بلا شبہ جیلیں دنیا کی انتہائی پرتشدد جگہیں ہیں جیلیں دنیا کے خطرناک ترین اناثر لیتے ہیں اور انہیں چھوٹی جگہوں پر الگ تلق کرتے ہیں نمبر چھے تدمور جیل شام کے شہر پلمیرہ میں واقع تدمور ملٹری جیل کو دنیا میں وقت گزارنے کے لیے ایک قیدی کے لیے ایک انتہائی ظالمانہ جیل کے طور پر جانا جاتا ہے ایمن سٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اس کا ہر پہلو اپنے باشندوں کو غیر محذب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جیل کی تاریخی کا سب سے بدنام اور واقعہ جون انیس سو اسی کا تھا صدر حفیظ الاسد اخوان المسلمون کے ذریعے ان کی زندگی پر حملے میں زندہ بچ گئے بتایا گیا ہے کہ وہ فوجیوں کو حملے کے بدلے میں ہر قیدی کو پانسی دینے کا حکم دیتا ہے دوہزار ایک اسوی میں تدمور کو بند کر دیا گیا تھا لیکن دوہزار گیارہ میں اسے دوبارہ کولا گیا آج بھی اس سے کم صفاق نہیں ہے نمبر پانچ لا سبانیٹا جیل لا سبانیٹا جیل وین زویلہ جنوبی امریکہ میں واقع ہے جیل کی سہولیات پندرہ ہزار قیدیوں کو رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے لیکن حقیقت میں پچیس ہزار ریائش فزیر ہیں ہر ایک ایک سو پچاس قیدیوں کے لیے تقریباً ایک گارڈ کے ساتھ جیل بہت دباؤ میں ہے یہ جیل اپنے پرتشدد واقعات کے لیے جانا جاتا ہے انیس سو چورانوے عیسوی میں بندوق کی ایک پرتشدد جنگ کے نتیجے میں ایک سو آٹھ قیدی حلاق ہو گئے مزید براہ انیس سو پچانوے عیسوی میں جیل تشدد کے سب سے سب سے زیادہ ایک سو چینوے قیدی حلاق اور چھ سو چوبی زخمی ہوئے تھے نمبر چار دیار باکر جیل ترکی میں واقع ہے دیار باکر جیل کے حالات انتہائی غیر انسانی طور پر غیر انسانی رہے ہیں جیل کے ماضی کی ایک تاریخ جگہ جس کے بارے میں یہ جانا جاتا ہے ان میں سے ایک عمر بھر کے جملوں کے لیے بچوں کو جیل میں ڈالنا ہے جیل کی پرتشدد طبیعت قیدیوں کی نسبت خود جیل کے محافظوں کی طرف سے زیادہ معلوم ہوتی ہے انیس سو چھیانوے عیسوی میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں محافظوں اور پولیس نے قیدیوں کو شدید مارا پیٹا اس واقعے کے نتیجے میں دس قیدی حلاق اور تریز زخمی ہوئے تھے نمبر تین لا سانٹے جیل پیرس میں واقع ہے فرانس لا سانٹے جیل کا گھر ہے جیل ایک ایسی صفاق جگہ کے طور پر جانا جاتا ہے کہ بہت سارے قیدی وہاں اپنی سزا بگتنے میں اپنی جان لے چکے ہیں انیس سو نینانوے عیسوی میں ایک سو چوبیس قیدیوں کی خودکشی ہوئی جیل میں تشدد اس قدر وسیح ہے کہ قیدی دن کے چار گھنٹے کے اندر صرف اپنے خلیوں سے باہر رہتے ہیں جیل کا نظام ایک درجہ بندی کا ڈانچہ بھی تشکیل دیتا ہے جو کچھ قیدیوں کو دوسروں سے زیادہ طاقتور اور کمزور قیدیوں کے لیے حالات خراب بنا دیتا ہے نمبر دو ایڈی ایکس فلورنس سپر میک سہولت کلوراڈو میں ایڈی ایکس فلورنس کو بدترین قیدیوں کو رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے بہت سے لوگ چوبیس گھنٹے قید اتنہائی میں قید ہیں جون دوزر بارہ عیسوی میں متعدد قیدیوں کے ذریعے مقدمہ دائر کیا گیا تھا قانونی چارہ جوئی کا الزام ہے کہ جیل کے حالات قیدیوں کے ساتھ بدسلو کیا اور تشدد کا ماحول پیدا کرتے ہیں نمبر ایک القاتراز القاتراز جزیرہ جیل اگرچہ کلفورنیا کے شہر سان فرانسیکو کے ساحل پر واقع القاترز جزیرہ پر واقع القاترز جزیرہ جیل کی کئی برسوں سے بند ہے لیکن اس نے تاریخ کے کچھ خطرناک مجرموں کو ٹکانے لگایا ہے اس کے سب سے مشہور قیدیوں میں سے ایک علم سکارفیس کیپون تھا اس جیل کو فرار ہونے کی پرتشدد کوششوں کے لئے جانا جاتا تھا سب سے بدنام زمانہ فرار کی کوشش تھی جو مئی 1946 عیسوی میں التقراز کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا تھا دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا اور اگر آپ نے سب اوفیشنل ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جلدی سے کر لیں اور ہم آپ کی خدمت میں ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہا کریں گے ملتے ہیں ایک کے نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نے گے اللہ حافظ